اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زانہ حمزہ مجی جوئیہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے میں حویلی لکھا کا رہائشی ہوں مورخہ سولن طریق کو راہ سڑھ دس بجے دس بج کر پینٹس منٹ پر میرے پر ساتھ ایک لاکھ اٹھارہ آزار دو سور پیٹی ٹکیٹی ہوئی اس وقت موقع پر پولیس بھی آگئی ایس ایچو صاحب بھی آگئی چوکین چار صاحب بھی آگئے اپنی اس کی دو تین گاڑیاں بھی آگئیں میں نے انہیں کہا جناب دو بندے آئے تھے نامیوں فراد تھے اور میری جو ایف ایر بنتی ہے قرون کے مطابق وہ مجھے ایف ایر دے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی ایف ایر ہو جائے گی میں نے انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ایف ایر دینی تو مجھے نہیں دینی کلیر بتا دے اگر دینی ہے تو بھی بتا دے انہوں نے کہا جی وکیل صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی ایف ایر ہو جائے گی لیکن ایر کے بعد ہوگی میں نے کہا جی ایر سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جی ہماری کچھ مجبوری ہیں ایر کے بعد جناب میں گیا ہوں تقریباً چوبیس طریق کو چوبیس طریق کو میں گیا ہوں میں کمپوٹر روم میں گیا ہوں پہلے میں نے چوکین چارج کو فون کیا اس نے کہا وکیل صاحب آپ کی ایف ایر ہو چکی ہے میں کمیٹروم میں یوں ہی کیا ہوں میں نے جا کے بتایا ہے اپنا آئی ڈی کار نمبر انہوں نے میری ایفر میرے حوالے کر دی ہے اس کے بعد میں تھانا مہرر کے پاس کیا ہوں کہ ایسا اچو صاحب کا پتہ پاس کر رہوں ایسا اچو صاحب اس نکلی ایسا اچو صاحب گرس پر گئے ہوئے ہیں غلام مرزا نامی مہرر تھا غلام مرزا صاحب نے کہا مہرر صاحب نے جو اپنے آپ کو بہت بڑے قانون دان سمجھتے ہیں حالانکہ میں بھی حضرنا ساتھ چھوٹا سائیڈ قانون سے واقف ہوں چھ ساتھ آٹھ ساتھ میری بھی سٹینڈنگ ہو چکی ہے اور انہوں نے مجھے کہا جی ہمارے پاس چشری وکیل صاحب فتم ہوئی پڑی ہے باہر گاڑی آپ کی کھڑی رہی ہے بلیک کلر کی ہونڈا سوک میں نے کہا جی میری کھڑی رہی ہے اچھا وکیل صاحب بیسہ کر رہی ہے بندہ میں آپ کے ساتھ بیج رہا ہوں آپ اس بندے کو دو لیکل سائیڈ کے پیپروں کے ریم لے دیں تو پھر ہم آپ کی کاروائی کرتے ہیں میں نے کہا یار قانون کے محافظ ہو کہ آپ ایک قانون دان سے ہی یہ عشوت قسمت میں مانگ رہے ہو اور پھر میں نے اس بندے جس بندے کو اس نے میرے ساتھ باہر بھیجیا اسے میں نے کہا کہ اس کو بجا کے بتاؤ کہ میں ایس سچو صاحب کو باس ملاقات کر کے ایس سچو صاحب مجھ سے جتنی علیم ڈیمانڈ کریں گے میں ایس سچو صاحب کو تنی علیم لا کے پروائی کر دوں گا بعد میں مجھے یہ بھی کر گیا کہ جب تک آپ ہماری ڈیمانڈیں پوری نہیں کریں گے جب تک میں اس چانے میں محرر ہوں میرے ہوتے ہوئے آپ کے ملزمان کو آپ نامزد بھی کر دیں گے ہم کوئی کاروائی نہیں میں ہونے دوں گا اور جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کر لیں